پیارے دوستو آج ہم آپ کو حضرت علی احمد سابر کلیری جنہیں دنیا سابر پیا کے نام سے جانتی ہے ان کی ایک ایسی کرامت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جب انسانوں کے پیٹ سے بکری بولنے لگی اور بکری کہنے لگی کہ مجھے ان لوگوں نے کھایا ہے پورا واقعہ سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو جب حضرت علی احمد سابر پیا کلیر میں رہ رہے تھے تو وہاں کے قاضی کو آپ کا وہاں رہنا ناغا بار گزرا اس نے کھلم کھلہ آپ کی مخالفہ شروع کر دی اور آپ کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے لگا جو لوگ آپ کے مرید ہو گئے تھے ان کو بھہکانا شروع کر دیا جو لوگ بیعت کرنے کے لیے آتے تھے ان کو روکنا اور طرح طرح کے دواب ڈالنا شروع کر دیے جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ آپ تک نہ پہنچ سکے اور بعض لوگوں نے آپ کی قربت بھی چھوڑ دی یعنی آپ کے ساتھ رہنا چھوڑ دیا سوائے چند لوگوں کے قاضی کی مخالفت اور ظلم و ستم کی کچھ انتہا نہ رہی یہاں تک کہ اس نے کلیر کے رئیس کو بھی آپ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور شکایت کی کہ کلیر میں ایک ایسا شخص آیا ہے جو خود کو امام کہلانا چاہتا ہے اور اپنی مزرگی کا دعویٰ کرتا ہے اپنے آپ کو کسی مرشد کا بھیجا ہوا کہتا ہے وہ مسجد میں بھی اس قسم کی تقریر کرتا ہے جس سے نمازیوں کی نماز میں فطور پڑتا ہے اگر فوراں ہی اس کو نہ روکا گیا تو آنے والے وقت میں یہ ہمارے لیے بھی نقصان دائک ثابت ہو سکتا ہے ہمیں جلد سے جلد کچھ کرنا چاہیے رئیس کلیر نے جب قاضی کی یہ بات سنی تو اس پر بے حد اثر ہوا اس نے سوچا شاید میری ریاست ختم ہونے والی ہے قاضی کی باتوں میں آ کر قیام الدین رئیس کلیر جمعے کے دن مسجد میں آیا حضرت مخدوم سابر پیا اس کے آنے سے پہلے ہی تشریف لا چکے تھے رئیس نے قاضی سے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے جو امامت کا خاتگار ہے قاضی نے حضرت سابر پاک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ صاحب ہیں رئیس کلیر نے سابر پاک سے کہا اگر آپ امامت اور خلافت کے مدعی ہیں اور اپنے آپ کو کتب زمانہ کہتے ہیں تو میری سفید رنگ کی خوبصورت اور تندرست بکری پچھلے تین مہینے سے گم ہے بتائیے وہ کہاں ہے اگر آپ بتا دیتے ہیں تو ہم یقین کر لیں گے کہ آپ آفتابِ ہند میں سے ہیں اور آپ کو اپنا امام مال لیں گے اور بیعت بھی کر لیں گے حضرت سابر پاک نے عالم روا کی طرف توجہ فرمائی اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے بکری کے کھانے والوں نکل آؤ بس اتنا کہنا تھا کہ اچانک ستائیس آدمی پریشانی کے عالم میں جامعہ مسجد میں داخل ہوئے حضرت سابر صاحب نے فرمایا کہ ان کی بکری تم لوگوں نے پکڑ کر کھائی ہے اس کا پورا حال بیان کرو ان لوگوں نے رئیس کے ڈر کی وجہ سے ساف ساف انکار کر دیا اور کہنے لگے یہ ہم پر بھوتان ہیں ہم بالکل نہیں جانتے حضرت نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ تم لوگ خود ہی اپنا حال بیان کر دو ورنہ ابھی ذرا سی دیر میں تمہارا پردہ فاش ہو جائے گا اور تم لوگوں کو بہت شرمندہ ہونا پڑے گا اتنا کہنے کے باوجود بھی وہ لوگ انکار کرتے رہے تو حضرت سابر پاک نے رئیس کلیر سے فرمایا تم اپنی بکری کا نام لے کر پکارو اس کی بکری کا نام حرمنہ تھا اس نے بکری کو اس کے نام کے ساتھ آواز دی تو ہر ایک شخص کے شکم میں سے جدہ جدہ آواز آئی بکری کہہ رہی تھی کہ میں ان لوگوں کے پیٹ میں ہوں ان لوگوں نے آدھی رات کو مجھے زبا کر کے میرا گوشت بھون کر کھایا ہے اور ہڈیاں کھال میں رکھ کر کوئے میں فیک دی ہیں رئیس کو بالکل یقین ہو گیا اس نے آپ سے کہا کہ آپ باقی اکتاب میں سے ہیں اور چاہتا تھا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے لیکن مکار قاضی نے سوچا کہ یہ تو سم معاملہ الٹا ہو گیا اس نے چپکے سے رئیس کے کان میں کہا اس کے دھوکے میں مت آئیے گا یہ بہت بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے رئیس قاضی کے برگلانے میں آ گیا اور کہنے لگا یہ معاملہ جادو کا معلوم ہوتا ہے حضرت تابر صاحب مسکرہ دیئے اور کہا چند دنوں بعد ان پر حقیقت واضح ہو گئی ایک بار جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تو قاضی آپ کو دیکھ کر گستے میں آ گیا اور کہنے لگا آپ جادوگر ہیں یہاں سے چلے جائیے اس نے لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا حضرت تابر پاک مسجد سے باہر آ گئے اور وہ لوگ نماز پڑھنے لگے جب لوگ رکو میں گئے تو آپ نے مسجد سے کہا کہ تو کیوں کھڑی ہے تو بھی رکو میں چلی جا بس اتنا کہنا تھا وہ مسجد جھکنے لگی اور سب لوگ اس میں دب گئے ان لوگوں میں گلزاری کا بیٹا بھی تھا دوستو گلزاری کا سابر پاک پر بہت عقیدہ تھا وہ جانتی تھی کہ یہ اللہ کے ولی ہیں وہ روتے ہوئے آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی مسجد میں میرا بچہ بھی نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا کیا وہ مر گیا حضور میرے اوپر رحم کرو سابر پاک نے گلزاری سے کہا کہ کسی بھی لاش کو اپنا بیٹا سمجھ کر نکال لے کیونکہ سب لوگ دب گئے تھے اور اس میں کسی کا پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ کون ہے اس لیے سابر پاک نے کہا کہ کسی بھی لاش کو اپنا بیٹا سمجھ کر نکال لے اس نے ایک لاش کو اپنا بیٹا سمجھ کر نکالا تو اس گلزاری کا بیٹا زندہ ہو گیا اس نے سابر پاک کا شکریہ دا کیا اور چلی گئی اس لیے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آپ کے ایک اشارے پر مسجد جھکی آپ کے ایک اشارے پر مسجد جھکی ایتی شان کرامت پہ لاکھو سلام